بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد یاسین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی ایس پاکستان ایٹ اون ریسٹورنٹ کراچی میں رہنے والے تقریبا تقریبا ساروں کی بات نے کرا لیکن لوگوں نے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ایٹ اون ریسٹورنٹ کا کوئی نہ کوئی بہت مشہور جگہ ہے جب آپ ایف ٹی سی سے کورنگی روڈ کی طرف چڑھتے ہیں یا ڈیفینس موڈ کی طرف آ جا رہے ہیں تو رائٹ سائٹ پر ایک ڈیفینس کی چھوٹی سی کمرشل مارکٹ آتی جس میں بہت مشہور ریسٹورنٹ سے ایٹ اون پچھلے دنوں ایک خبر وائرل ہوئی اور ابھی وہ مزید بہت سپیڈلی وائرل ہوئی ہے ہوتا یہ ہے کہ اصل خبر سے زیادہ جو فیک خبر سوشل میڈیا پر ہوتی ہیں وہ دست کنا زیادہ سپیڈلی وائرل ہوتی ہے اور لوگ اس پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں ابھی آپ نے یہ خبر دیکھی ہوگی کہ ایٹ اون ریسٹورنٹ سیل کر دیا گیا ہے کیونکہ وہاں پر گدھے کا اور بلی کا گوش بکرا تھا مطلب بنا رہے تھے وہ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کیسے لوگ ہوتے ہیں بغیر تصدیق کے بغیر انفرمیشن کے کچھ بھی لکھ دیتے ہیں اور کچھ بھی چھات دیتے ہیں کچھ بھی وائرل کر دیتے ہیں اور ہمارے جیسے لوگ صرف اس کو لائک شیئر کر کر آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں وہ کام کر رہی ہوتے ہیں بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ زائر سی باتیں ہم بھی کبھی کبھی وہاں سے گزرتے ہوئے ایٹ اون کے رولز بڑے اچھے تھے اور وہ کھاتے تھے تو جب یہ خبر میری وائیف نے دیکھی تو اس نے کہا یا اللہ ہم بھی تو کھاتے تھے وہاں سے اب کبھی نہیں جائیں گے تو ہوا کیا یہ نیگٹیویٹی پھیل گئی معاشرے میں تصدیق نہیں ہوئی لیکن نیگٹیویٹی پھیل گئی بیسیکلی جب سن کنٹرول ایتھارٹی جو ہوتی ہے فوڈ ایتھارٹی جو ہوتی ہے وہ ہی مطلب ساری چیزوں کے ذمہ دار ہوتی ہے اس نے سب کچھ ہوئے تھا اس کو ٹیک کہیں نہیں کیا جا رہا اس کی بات کہیں نہیں جا رہی صرف اس کا نام لیا جا رہا ہے جب ایک طریقے سے ان کو کانٹیک کیا گیا اور وہاں سے پتا کیا گیا تو ان نے کہا بیسیکلی ہم نے کسی قسم کا کوئی چیز سیل نہیں کی ہے بیکوز وہ ایریا جو ہے وہ کلیفٹین کنٹرولمنٹ میں آتا ہے تو کلیفٹین کنٹرولمنٹ جو ہے وہ اس ایریا کو دیکھتا ہے حالانکہ پورے کراچی کی آثورٹی جو ہے وہ سیندھ فوڈ آثورٹی کے پاس ہے چیک کرنے کی چاہے وہ کانٹرولمنٹ ایریا ہو یا آؤٹ آف کانٹرولمنٹ ایریا ہو اصل میں پیشلے دنوں اگر آپ کو ایک واقعہ پتا ہو ایرزونا گریل کا جس کے چکر میں وہ فیملی کی یا بچوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کے بعد ایرزونا گریل تو انہوں نے کلیم کر دیا تھا اور پھر وہ کورٹ تک پہنچ گئے تھے اور انہوں نے جو ہے سیندھ فوڈ آثورٹی کو وہ کر دیا تھا کہ یہ تو کلیم کنٹرولمنٹ میں آتا ہے لیکن ابھی فیلال واپس سے چار اکتوبر کو سیندھ فوڈ آثورٹی کو ٹوٹل آثورٹی کو کراچی کی مل گئے وہ کہیں پہ کچھ بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا جی ایک سیمپل سی چیز تھی کہ ایک چھوٹے سی کمپلین کے اوپر یا کلیم کنٹرولمنٹ بارے گزر رہے ہیں جنرل ایک چیک اپ کیا اور کچھ چیزیں کو سپائسیز کھلے ہوئے ہوں گے یا کچھ ایسا کھلا ہوگا تو ایک سیمپل سا کوئی وارننگ دی گئے ہوگی یا اس کو ٹیک کر کریں یا اس کو ڈھگ دیں جیسے بھی وہ کہتے ہیں اور وہاں کی سسٹم ہوتا ہے کھینشنے والا نے تصویریں کھینشنے پوش کر دیا اور اس پر ہم جیسے لوگوں نے مرچ مسائلہ ڈال کے اس خبر کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا کسی کی فیملیز جا رہی ہوتی ہیں شوک سے وہاں پر کیونکہ وہ پورے ایک فوڈ ایریا بن چکا ہے تو کتنا بھرا ایمپیکٹ پڑتا ہے ان کے بزنس کے اوپر ان کے فیملیز کے اوپر یہ کبھی نہیں سوچتے آپ لوگ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایٹ آن نومل ہے چھوٹی سی ایک وارننگ تھی جس کو ہماری عوام نے سوشل میڈیا پر اتنا بڑا پیش کر دیا کہ ہر گروپ کے اوپر ہر جگہ پر اس کی پوسٹنگ ہو رہی ہے جس کی مجھے کنفرمیشن نہ ہو کہ ہاں اس میں کوئی صداقت ہے ایسے کچھ بھی شیئر کرنا صرف اپنی پبیسٹی کے لیے اپنی چیزوں کو بڑھانے کے لیے فیمس ہونے کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں اور کسی سے بھی کھیل سکتے ہیں کراچی میں پچھلے دنوں اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ ایک نہاری والا مشہور تھا اس کو بدنام کر دیا گیا ایک چینل کا چکر تھا وہ ایک پوری ایک کہانی تھی کبھی کوشش کروں گا کہ اس پوری سٹوری کو دوبارہ سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن فیلال یہ آپ کو لٹے دروں کہ سندھ کنفرود اتھارٹی نے بلکل کہا ہے کہ ان کا کوئی بھی نہیں ہے یہ صرف کلیکٹرن کنٹورمنٹ بورڈ نے ایک چھوٹی سی وارننگ دی تھی دیکھر رش ہوتا ہے مس اپس ہو جاتے ہیں مس اپس ہو جاتے ہیں کیونکہ ایٹ آن کے اوپر جو رش ہوتا ہے یا ایٹ آن کھانے کے لیے جو رش ہوتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ بلکل ان سے مس اپس ہو جاتے ہیں نہیں ہونی چاہیے زائیشتی بات ہے اسی لئے ان کو وارننگ بھی دی گئی کیونکہ بہت زیادہ فیملی جاتے ہیں اور میں اپنی فیملی کے ساتھ رول کھانے ضرور جاتے ہوں جب جاتا ہوں اس خبر کے بعد وہ پروگرام بھی کینسل ہو گیا تھا تو اس پیشلی میں ان لوگوں سے کہ خدارہ آپ کچھ بھی پوست کر دیتے ہیں اور کچھ بھی اس پر ڈال دیتے ہیں کچھ بھی کر دیتے ہیں خدارہ ایسی کچھ حرکتیں نہ کریں اور آپ اصل میں کرتے ہیں کہ آپ بس اپنا خبر دیکھی ہاں ہائے اس کو ٹھک کر کے شیئر کر دیا مطلب آپ تھوڑا سا رکھ جائیں تصدیق کر لیں اگر آپ کو شیئر ہی کرنا ہے یا آپ کو یہ چیزہ ہی کرنا ہے تو پہلے ایک تصدیق کر لیں کیا ایسا ہے بھی نہیں اور وہ اتنی سپیڈلی وائرل ہوتی ہیں اتنی سپیڈلی وائرل ہوتی ہیں اور اگلے کا کام ہو جاتا ہے تو کینڈلی ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے سپیڈلی وائرل ہوتیل جو ان کا آؤٹلٹ ہے وہاں پہ سپیڈلی وائرنگ دیتی کچھ چیزوں کو ڈھکاوہ نہیں تھا ان کے مسالے اپن تھے سپیڈلی وائرنگ تصویر اتارنے والوں نے ان کو بس کچھ مطلب ہمارے معاشرے میں سسٹم بھی ہو گیا کہ کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تو وہ بچارے ایکسیڈنٹ والے کو اٹھائیں گے اس سے پہلے موبائل نکال گے اس کی بنائیں گے کہ میں وائرل کر دوں سب سے پہلے میرا نام آ جائے کہ میں نے وائرل کیا اس کی ہیلپ کر لو پھر بنا لے تو وہ کچھ چل رہا ہوگا اور انہیں پبلک کھڑی بھی تھی تھک تھک ایریال بیو لے لیا اور تھک کر کے کسی ایک گروپ پہ کیا ڈالا اس کے بعد کراچی کے جتنے یہ پاپولر گروپس ہیں میں یہ سب پر اٹھاک 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 ڈال دیا گیا میں آپ کو رہا ہوں اس کے بعد میں مئنان بے اور باقی چیزوں پر بھی ایسی ایسی طرح ہے تو آپ جاؤ ٹھیک ہے ان کو ورننگ ملیے اور ایٹون سے میں کہوں گا کہ پلیز اپنی سا کو خراب نہیں کریں کیونکہ ہم بھی آپ کے کسٹمر ہیں ہم بھی آتے ہیں آپ کے پاس تو کائنڈی اچھی چیزیں کریں اگر آپ سے مسٹیکس ہو رہی ہیں تو اس کو کبر کریں اپنی ہائیجین کریں تھوڑا سا بس اور کچھ نہیں ہے اور آپ لوگ کچھ بھی ایسی خبر کو سپریڈ نہ کیجئے کیے نہ کرا کیجئے اور جاتے جاتے بس اتنا ہی کہوں گا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہے تو کر لو یار بل آئیکن پریس کر لو اچھی خبریں ملے گی جھوٹ سنسنی اور ڈرامے باز ہی نہیں ملے گی اچھی چیزیں ہی پوزیٹیو چیزیں ملے گی اور ساتھ میں اس ویڈیو کو تھمز اپ دے دو ٹھیک ہے تھمز اپ تو بنتا ہے بہت اپنا اپنے ایڈگرد کے ماہول کا فیملی کا بچوں کا دوستوں کا اہل مولا کا سب کا بہت خیال رکھیں مجھے اجازت دیجئے نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اللہ حافظ